اسلام علیکم ویورز ویورز کیا آلین ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جو آج میں نے آپ دوستوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنی ہے یہ فوٹاباز کے رئے میں زمین ہے اور اس زمین کے بارے میں ساری تفصیل سے انشاءاللہ آپ دوستوں کو بتا دوں گا بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں تو بعد میں اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ساری انفرمیشن ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں جو آپ مجھے کال کرنے کرتے ہیں کال پہ جو میں نے انفرمیشن آپ دوستوں کو دینی ہوتی ہے وہی انفرمیشن میں ویڈیو میں آپ دوستوں کو دے رہا ہوتا ہوں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ لیا کریں اکثر ایسے ہوتا ہے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر آپ جب کال کرتے ہیں کئی دفعہ کارل اٹینڈ ہوتی ہے کئی دفعہ بیزی ہوتی ہیں تو پھر بعد میں دوست کچھ دوست شکوا کرتے ہیں کہ آپ کارل نہیں اٹینڈ کرتے تو کارل آپ دوستوں سے سیکویسٹ ہے جو جن کی سمجھ میں آج ہے کہ یہ واقعہ میں لینی چاہیے یہ اس کا انویزٹ کرتے ہیں تب آپ مجھے کارل کر کے وزت کا ٹائم آپ کم فرم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی اور بھی کوئی دوست اگر اپنی زمین بیچنا یا پرچیز کرنا چاہتے ہوں وہ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ دوستوں کو جتنا اچھی ڈیل ہو سکی آپ دوستوں کے ساتھ کریں گے اور کوشش کرتا ہوں کہ پوری انفرمیشن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو آج جو میں بھی ہمارا مین ٹاپک جو ہم ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں فوٹو باس شہر سے تقریباً جب ہم فوٹو باس سے آگے ٹو سیونٹی نائن چک کی طرف جاتے ہیں آگے دو سو تراسی دو سو چھاسی دو سو چھانوے چک دو سو اٹھانوے یہ والا جو روڈ ہے اس روڈ پہ یہ زمین آتی ہے مطلب یہ جو میں نے آپ کو چار پانچ ویلج بتائی ہیں ان میں ایک ویلج کی یہ زمین ہے یہ آگے یہی جو روڈ ہے یہی روڈ آگے وہ مروٹ اور منڈی زمان کی طرف جا رہا ہے تو یہاں سے تقریباً جو فوٹو باس ہے فوٹو باس یہاں سے چالیس سے پچاس کلو میٹر کا ایری ہے جس جگہ پہ یہ زمین ہے اور اس زمین کی لوکیشن میں نے آپ دوستوں کو بتا دی ہے میں آپ کو بتا دوں یہ اس کے دو اس کے مالک ہیں جو اسے سیل کر رہے ہیں اور سیل ان میں دونوں بھائی ہیں اور دونوں راضی ہیں مطلب ہوتا ہے کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لینا پسند کرتے ہیں مطلب کہ اگر دو مالک ہیں تو ایک کہتا ہے میں نے بیچ نہیں ہے کہتا ہے نہیں بیچ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ دونوں راضی ہیں بیچنے کے لیے اور یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ رہائش ہے نزدیک مطلب کے ایریہ یہ سارا ایریہ جو میں نے آپ کو چار پانچ گاؤں کے نام بتائے ہیں یہ سار ساتھ گاؤں ہیں آباد ایریہ اور یہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی بہت سارا ایسے دوست ہیں جنہیں پتا ہے کہ فوٹاباس کا جو ایریہ بہت اچھا ایریہ یہاں پہ اچھے لوگ ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر بندہ اچھا ہوتا ہے یہ باتیں میرا آپ دوستوں کو بتانی بنتی ہیں وہ اس لئے کہ جو بھی دوست پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ باتیں ساری پوچھتے ہیں تو میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں زمین ٹوٹل زمین جو ہے یہ پچیس اکڑ زمین ہے اور انر کا میں نے آپ دوستوں کو بتا دی ہے یہاں پہ فصل کے لیے اسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فصل کس طرح کی ہوتی ہے فصل یہاں پہ اتنی اچھی نہیں ہوتی مطلب اچھی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایوریج ہے وہ ایوریج یا آپ دوستوں کو اتنی اچھی ایوریج اس کی نہیں آتی فرض کیا اگر ہمارے لاہور واری سائیڈ پہ آ جاتے ہیں جو بلکل زرخیز میں نہیں یہاں پہ ایوریج پچاس مان آتی ہے گندم کی تو وہاں پہ جو ایوریج ہے وہ تیس بتیس مان اس طرح ایوریج آتی ہے تو ایوریج بہت اچھا ہے ایوریے میں امن ہے سکون ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ پانی کی ابھی ہم آ جاتے ہیں کہ پانی کے کیا یہاں پہ نہر کا پانی نہیں ہے ایک نہر ہے جو منڈی زمان کے ایوریے سے گزر رہی ہے لیکن وہ نہر یہاں سے کافی فاصلے پہ ہے اس سے نہر کا پانی نہیں لگتا یہاں پہ ٹوول کا پانی ہے اور جس جگہ پہ یہ زمین ہے پانی یہاں پہ مٹھا ہے کچھ ایوریے اس میں اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ پانی پانی کا مسئلہ ہے مطلب پانی مٹھا بھی ہے اور کڑوا بھی ہے دونوں مطلب یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو دونوں اس طرح کی یہ زمینی ہے کہ پانی یہاں پہ دو اکڑ تین اکڑ یا انداز سے اکڑم سائیڈ پہ جاتی ہیں تو اس کی لوکیشن چینج ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جتنا بھی ایوریہ اس کے نزدیک ترین ایوریہ یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے دوست پوچھتے بھی ہیں کہ شہر جتنا فوٹاباس ان سے دور ہے اور اتنا ہی منڈی یہ زمان ہے منڈی یہ زمان کا ایوریہ بھی منڈی یہ زمان کوئی ان سے تقریباً کوئی پچاس آٹھ کلومیٹر تھوڑا کوئی دس بیس کلومیٹر تھوڑا زیادہ پڑ جاتا ہے تو پرچیزنگ کے لیے ہر قسم کی کوئی بھی چیز خرید نہیں ہو آپ فوٹاباس سے خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ زمین کا جو رستہ ہے وہ بھی میں دوستوں کو کلیئر کرتا جاؤں اسے جو رستہ لگ رہے سرکاری رستہ ہے کچھا ٹریک ہے جو اس زمین میں جا رہا ہے مطلب کارپٹ روڈ نہیں ہے کارپٹ روڈ سے آگے جو لنک روڈ اسے جا رہا ہے جو کارپٹ روڈ ہے وہ اس سے تقریباً دو تین کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے دو تین کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے یہ اسی طرح کچھا ٹریک ہے تو کچھا ٹریک ہونے کی وجہ سے یہاں پہ مطلب بھی یہ فوٹاباس کہہ رہی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں یہ بہاول نگر بہاولپور یہاں پہ یہ ایریا تھوڑا مٹی وغیرہ یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے مٹی اور ریت اس طرح کی ہے اور جو کچھا ٹریک جا رہا ہے یہ کچھا بنا ہوئے تو کہیں پہ مٹی زیادہ آ جاتی کہیں پہ کم آ جاتی لیکن ایک ٹرالی وغیرہ سانی سے وہاں پہ جا سکتی ہے اس کے بعد میں آپ دوستوں کو بتا دوں کہ یہ جو زمین ہے زمین میں مٹی اور ریت مکس ہے اس زمین کی مٹی ریت مکس ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ وہاں پہ فصل کون سی کاشت ہو سکتی ہے کون سی نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو شاید میں آپ دوستوں کو نہیں بتا سکا کچھ باتیں میرے علم میں نہیں بھی ہوتی تو آپ مجھے کال کر پوچھ سکتے ہیں زمین یہ جو زمین تینوں بائیوں کی مشترکہ زمین ہے جو بھی پرچیز کرے گا یہ جو پچیس اکڑ ہیں پچیس اکڑ تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک سائیڈ اگر فرج کیا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دو تین بندے کہتے ہیں کہ ہم نے لینی ہیں اس کی اب اسی طرح مشترکہ انہوں نے اسے بھی ہوتا ہے تو وہ بھی انہوں نے نہیں کروایا اسی طرح مشترکہ پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس زمین کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی آپ اپنا لگا سکتے ہیں ٹیور سے اور میرا خیال کوئی بات رہ نہیں گئی جو میں آپ دوستوں کو بتاؤں مزید انفرمیشن کے لیے آپ میرے سطح رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو